اور یاد رکھو جو آقا کی محبت میں سبحان اللہ کے لئے ہاتھ اٹھائے گا اگر آقا کو یادہ پسند آگئی تو ہاتھ ہی نہیں پورا جسم جہنم سے جلنے سے بچ جائے گا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھو آپ بتاؤ کہ ہم بھی بولنا جانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ دمدھاری ہے پتہ نہیں چلا ہاتھ کدھر زیادہ تا یاری ہے یہ بس میں میں ہے جام جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ فتح برج بھائی ہے سبحان اللہ حضرات ہم میں چار مصرے پیش کرتا ہوں شاہ دی کی چوکھٹ پر کھالی ہاتھ جانا ہے بہت بڑے شائر جملبور مدد پردیش کے شائر ہے ان کا بھی دو مہینے پہلے انتقال ہوا ہے مولانو دوسیف صاحب شیر سنو شاہ دی کی چوکھٹ پر کھالی ہاتھ جانا ہے شاہ دی کی چوکھٹ پر کھالی ہاتھ جانا ہے لوگ کل چڑھاتے ہم کو دل چڑھانا ہے شاہ دی کی چوکھٹ پر کھالی ہاتھ جانا ہے لوگ کل چڑھاتے ہم کو دل چڑھانا ہے اور ایک ہی مسلے پر دو امام حشبنم پشت پر نباسہ ہے بندگی میں نانا ہے اور جب حسین کا نام آتا ہے تو قسم خدا کی سنیوں کی انرجی بڑھ جاتی ہے طاقت بڑھ جاتی ہے ہم تو کہتے ہیں حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی رہا ہمیں سب ایک خیال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے عجمی ذات کے قیدیت قید خانے کے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ حسین کو پانی نہیں ملا پیاسہ شہید کر دیا گیا میرا حسین چاہتا ٹھوکر مار دیتا پانی کے ایک چشمہ کیا ہزاروں چشمیں جاری ہو جاتے لیکن آپ کو پیاسی رہ کر امتحان دینا تھا کسی نے کیا خوب کہا تیزی کے ساتھ سنو رحمت خالیت اکبر کی نشانی پانی آپ بیٹیے سناتا ہے کہانی پانی پتھروں کو عطا کرتا ہے روانی پانی ایک حصے میں زمین دین میں پانی پانی ایک مدد سے چلا آتا تھا سستا پانی کربلا جا کے ہوا خون سے مہنگا پانی یوں تو شبیر کو درکار نہیں تھا پانی یوں تو شبیر کو درکار نہیں تھا پانی ورنہ خود شمر کے خنجر سے اولتا پانی ورنہ خود شمر کے خنجر سے اولتا پانی رن میں شبیر رن میں شبیر اگر اپنا دکھاتے جو کمال یہ جہاں ڈوب جاتا اتنا برستا پانی اور اپنی بیٹی کو اگر دیتے اجازت شبیر آسمانوں سے مگا لیتی سکینہ پانی کس طرح سے کرو تشریح ہے وہ فائے باس ہاتھ کٹوا دیئے وہ جن سے چھواتا پانی دیکھتا رہ گیا باس کا چہرہ پانی شیر نے ہاتھ میں لے کر جو پھینکا پانی شاہ شاہ ایک بار جو کہہ دیئے تھے مولا پانی کربلا تیرے سبھالے نہ سبھلتا پانی اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ مدپوچ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن حسین پاک نے کعبہ بچا لیا لیکن حسین پاک نے کعبہ بچا لیا ماشاءاللہ علماء توصیف رضا صاحب ہیں ان کے بعد جو ہیں ناتخہ آئیں گے علماء پھر ان کے بعد علماء مفتی جلی صاحب آئیں گے اور جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی مائیک پہ نہیں آئیں گے پریشانی تو نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مسکراہت پہ کوئی پاوندی نہیں ہے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اس ٹیج پہ ہمارے علماء بھی ہیں طلبہ بھی ہیں خوشی کی بات یہ ہے حافظ عربان صاحب نے محنت کی ہے جو تین ماشاءاللہ بچے آت فارغ ہو رہے ہیں سبحان اللہ بڑی خوشی ہے فتح پر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ لوگ بھی ہیں لیکن نوجوان زیادہ ہیں جب نوجوان دیکھتے ہیں تو مولانا توصیف صاحب اور ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ینگ لوگوں کی ضرورت ہے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل یاد آتی ہے آسمانوں میں لیکن ہم میں اس خطیب کو بلاتا ہوں جن کو آپ نے چار بار بلایا ہے اور یہ وہ خطیب ہیں کہ گاؤں میں پچاس پچاس بار جا چکے ہیں سبحان اللہ حضرات معمولی نہیں ہے عمر کم ہے مگر حلقے میں مت لے نا ایک میں شیر کہتا ہوں غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سلمان بھائی مہربانی کیجئے مائیک اچھا توری آواز بڑھائیے آپ کو دعا دیں گے اور موقع لگے گا تو بعد میں نظر آنا بھی دے سکتے ہیں مگر گارنٹی پکی رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجے یہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے اور گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر وورن زیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجے وورن زیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجے اور سنو اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے حلقے میں مت لیجے یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے حلقے میں مت لیجے لوگ آج بھگانے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو کوئی نہیں بھگا سکتا نازان پر ننمات سے کوئی پاوندی لگا سکتا ہم تو کہتے ہیں اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے جو میرے حضور پر اپنی چاند دیتا ہے کہاں کہاں لگائے گا تو پاوندی ہاں ہر ایک گاؤں کا مرغازان دیتا ہے حضران اب شیر سنو غلامی حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجے کسی اور کا سکتہ یہاں پر چل نہیں سکتا جو غریب نواز والا ہوگا اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا سبحان اللہ بولے گا کسی اور کا سکتہ یہاں پر چل نہیں سکتا کسی اور کا سکتہ یہاں پر چل نہیں سکتا یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے حلقے میں مت لیجے اور رضا کا لادلہ کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لیجے خدا پاک نے غسل کعبہ کا شرب بخشا خدا پاک نے غسل کعبہ کا شرب بخشا وہ میرا اختر رضا خاپیر ہے حلقے میں مت لیجے وہ میرا اختر رضا خاپیر ہے حلقے میں مت لیجے تشریف لا رہی شاہنشاہِ خطابت تاجداری فصاحت و بلاغت خطیبِ محفیلِ رضا حضرت اللہ مولانا لحاج محمد توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھری تشریف لاتے ہیں میں کہوں گا کتابِ زبط کا عنوان فالنا ہوگا کتابِ زبط کا عنوان فالنا ہوگا رضا کے شیر ہو کھل کر دہالنا ہوگا رضا کے شیر ہو کھل کر دہالنا ہوگا جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستم گروہ کا محلہ ہو جالنا ہوگا آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اگر آہ ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کے بولو کوئی پریشانی ہے تو ہاتھ دبا کے بولو آپ کی مرضی ہے لہرہ کے بولو نعرے تکبیر میں دعا کرتو یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں انہیں اتنا پیسہ دے دیں جسی سال مدینہ شریف پہنچ جائے محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت اللہ مالحاج توصیف رضا صاحب گلشنِ مصطفیٰ کون فرنس اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے بڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سرے محشر سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون باتے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا